جس طرح ہم نے پہلے پروفائل میلنگ کی تھی اس کی جگہ پہ ہم لوگ پاکٹ میلنگ بھی یوز کر سکتے ہیں پروفائل اور پاکٹ میلنگ میں فرق ہے کہ پروفائل میلنگ ورٹیکل اور سلانٹڈ سرفیسز کے لیے یوز ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس یہ پاکٹ میلنگ جو ہے وہ ہریزنٹر ورٹیکل اور سلانٹڈ تینوں کے لیے یوز ہو سکتے ہیں تو اسی موڈل کو دوبارہ ہم یوز کرتے ہیں پاکٹ میلنگ کے ساتھ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پاکٹ میلنگ ایسے ہی یوز کی جا سکتی ہے پاکستائی سٹنگز ڈی فائل پہ ایکزیکٹلی ویسے ہی ہم سارا پروسیجر فالو کریں گے سے پہلے ورک پیس کو ہم یہاں سے اسمبل کر لیتے ہیں ڈی فائل پہ ورک پیس آٹومیٹک ہوگیا کوارڈنٹ سسٹم میں ہم نے پہلے ٹاپ سرفیس کو سلیٹ کرنا ہے پھر ہم کنٹرول کے ساتھ باقی سرفیسز کو سلیٹ کریں گے ایکس کی جگہ پہ ہمزی کر دیں گے وائے کو ایکس کر کے یہاں سے ہم اس کو فلپ کر دیں گے یہاں سے اوکے کریں گے ورک سنٹر ہمارے پاس ملنگ ہی رہے گا آپریشنز میں ہم جائیں گے آپریشنز میں پہلے ہم نے یہ والا کوارڈنٹ سسٹم سلیٹ کرنا ہوگا کلیرنس میں ہم یہ ٹاپ سرفیس سلیٹ کر کے ہم اس کو ٹین کا ڈسسنس دے دیں گے یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کیا کٹنگ ٹول ہم اس کو بایہ ڈیفار دیرانے دیتی ہیں فلاح اس کو اوکے کیا اب ہم نے ملنگ میں جانا ہے ہمارے پاس پواکٹ ملنگ میں جانا ہے ہ妈 GREG تیکٹنگ میں ہمیں ٹول چاہیے سارے پیارامیٹر ایس ہی چاہیے اس کو نے دین کیا ٹول ہم بائہ ڈیفارل پی رہنے دیں گے یہ پیارامیٹر ہم اس کو جنج کر لیتے ہیں اس کو ہم جو ہےter 5 کر لیتے ہیں سٹیپ اوور سکس ہی ہے کر لیتے ہیں سپیٹ جو ہے ہم پیفٹی ٹھنڈ کی کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو اکے کر دیا اس کے بعد موڈل پہ جا کے ہم نے دن پہ کلک کرنا ہے دن کے بعد ہم نے ان چاروں سرفیسز کو کنٹول کے ساتھ ہم نے سلٹ کرنا ہے جن پہ ہم لوگوں نے پاکٹنگ کرنا ہے پاکٹنگ کا مین مقصد کیا ہے کہ والیوم ملنگ کے بعد جب ہمارے پاس صرف سرفیس ہوتی ہے اس کو فنش کرنے کے لیے ہم یا تو پاکٹنگ یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہم پرفائل ملنگ یوز کر سکتے ہیں اس کو اکے کریں گے دن کریں گے یہاں سے پلے پات پہ جائیں گے کمپیوٹ سیل سکرین پلے پہ جائیں گے یہاں سے ہم اس کو کمپیوٹ کریں گے فائف ٹنز میں جس کا ہمارے پہ پہلے سائیکل کمپلیٹ ہوا تھا یہاں بھی فائف ٹن میں سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا دن سیکنس پہ کلک کرتے ہیں مینیفیکچرین میں جاتے ہیں یہاں سے ہم لوگ جو ہے اس کی مینیفیکچرین کا پات بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مینیفیکچرین کا پات بھی سمجھا گیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے سیوہ سیل فائل کر لیتے ہیں آپریشن وان ہے فائل اس کو ہم نے یہاں سے اس کی اپیوٹ سیل یہاں سے ہم اس کو دن کرتے ہیں ٹیکسٹو پلی ہی پہ سیف کر لیتے ہیں اس کو اوکے کر دیا یہاں سے ہم نے اس کو دن کر دیا اب ہم g&m کو ڈنریٹ کریں گے اس کے لیے ہم اس والی کو یہاں سے سیلٹ کر لیتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں دن کرتے ہیں ماشین ام 12 والی سیلٹ کر لیں گے وارننگ کوئی بھی نہیں آیا اور ہم اسی والے فولڈر کے اندر جا کے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹاپ فائل کریٹ ہو گیا اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں دکھ ہمارا یہ والا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے